ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ کیسے ہیں آپ گوڑ مارننگ گورو جی میں بہت اچھا ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں میں بہت شاندار ہوں موسم کیسا ہے آج گورو جی موسم میں بدلاؤ ہے اور آگے بھی دو سے تین دن تک باری سے ہونے کی سمبھاونا جو ہے کرشیف گیانی کو دوارہ بتائی گئی ہے کہ آگے دو سے تین دن تک باری سے ہو سکتی ہے جی گورو ٹھیک ہے اور کل کیا کیا بڑی خبریں رہی ہیں آپ کے یہاں گورو جی اگر ہم کل کی بات کریں تو کل جیسے ہی ایک ستمبر کو انلوک چار شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی حسار میں کرونا کے معاملے اور ادھک بڑھ گئی ایک سو اٹیس نئے معاملے کل حسار میں دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ہی دو لوگوں کی اور موت ہونے کے ساتھ آنکڑا سولہ کا پہنچ گیا ہے سولہ لوگوں کی حسار میں کرونا سے موت ہو چکی ہے اور سات سو ستاون لوگ یہاں پر ہی لاحل کرونا پوجیٹیو ایکٹیو ہیں جی گورو ٹھیک ہے اور اگر آج کی بات کریں تو آج کیا کیا گاتیویدیاں شیڈیولڈ ہیں وہاں راجنیتی کے لحاظ سے تو آج کسی پرکار کا کوئی شیڈیولڈ سامنے نہیں آیا ہے لیکن سامانے خبریں جور رہے گی اور کرونا کو لے کر کے پرساسنے اسی پرکار سے مستعد نظر آ رہا ہے جس پرکار آنکڑے بڑھ رہے ہیں تو چلان کٹنے کی پرکریہ بھی تیجی سے عمل میں لائی جا رہی ہے لوگ اگر بغیر ماسک کے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور ان لوگ فور میں جو پچاس سے سو لوگوں کو تک اب بڑھایا گیا ہے آکڑا کی کسی بھی راجنیتی کارکرم میں یا انہیں کسی کارکرم میں جو پچاس لوگ شرکت کر سکتے تھے وہاں سو لوگ شرکت کر سکتے ہیں جی گرو بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو ان لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے تھے ہسار کا حال بتا رہا تھا اب آپ کو رتیا لیے چلتے ہیں جہاں سے ہمارے سمجھا تھا آشوک گروور ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں آشوک گوڑ مارننگ کیسے ہیں آپ ویڑی گوڑ مارننگ گروور جی آپ بتائیے کیسے ہو میں بھی بہت اچھا ہوں موسم کیسا ہے رتیا میں دیکھیں گروور موسم کی جانتک بات ہے آج دوب کھلی ہوئی ہے آسمان بالکل صاف ہے گروور ٹھیک ہے اور کل کیا کیا بڑی خبریں رہی رہی رتیا میں دیکھیں گروور میں آپ کو بتا دوں گی کرونا کا جو کہہ رہا ہے وہ دنوں دن بڑھتا ہی جا رہا ہے کل ایک کرونا میں جو جلہ بی جے پی کے جلہ اپاد ایکس دے رمیز سنگلہ ان کا دہانت ہو گیا تھا مہدانتہ میں وہ کرونا سے پیڑی ایڈمنٹ سے ان کا کل دہانت ہو ہے پر اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک گاؤں کے سرپنچ کا بھی دہانت ہو ہے کرونا دنوں دن اپنے پیر پسارتا جا رہا ہے اب تک رتیا میں دو سو پینتیس کے کریم بری جیک آئے ہیں سامنے جی گروور ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آج کی بات کرے تو آج کیا کیا گتیویدیاں رہنے والی ہیں ابھی گروور رتیا میں کچھ دیر بعد رتیا میں جو ہیلپنگ ہینڈ سستہ ہے اس کے دوارہ ایک پودھار اوپن کارے کرم کی شروعات کی جانی ہے جو کی رنجیر سنگھ بھانی کھیڑا جو ادیکش ہیں ان کے نترات میں ہوگی گروور ٹھیک ہے سبزیوں کی قیمت جو ہے وہ بہت دنوں سے پچھلے کچھ دنوں سے لوگوں کی سردرد بنا ہوا ہے ایسے میں رتیا میں اور آس پاس کے علاقوں میں سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ کمی آئی ہے کیا دیکھیں گروہ سبزیوں کی قیمت کی جانتک بات ہے سبزیاں دنوں دن رسوئی کا جو جائکہ بدلتی جا رہی ہیں آلو جو کبھی دس پانچ رپے کلو ہوا کرتا تھا آج پینکتیس رپے کلو کے پار ہو چکا ہے اور ٹرمٹر ہے جو ساٹھ رپے کلو کے پار ہو چکا ہے جو گوبی ہے اسی رپے کلو کے پار ہو چکی ہے گروہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک چیز بتائیے کی بیچ میں بہت گھماسان چلا کی تین ادیہ دیش جو کے اندر سرکار کے ہیں اسے خلاف کسان لامبند ہیں اسے وہ ناراض ہیں اس وقت کیا ستی ہے آپ کے ہاں رتیا میں جو تینوں ادیہ دیش ہیں اس کو لے کر جو کسان سنگر سمیتی ہے اس کے جو پردیش سے دیکھتے ہیں وہ رتیا سے ہی ہے اور آئے دن رتیا میں میٹنگوں کا دور جا رہی ہے اور کل بھی انہوں نے ایک بھونہ میں کارے کرم کر کے ایک مکھے منتری کا پتلا بھی جلائے گیا تھا اور اس کا کڑا بیروت کر رہے ہیں گروہ چلیے بہت شکریہ آپ کا تو اشو گروہ رتیا سے ہمارے ساتھ جھڑے تھے آپ کو رتیا کے بعد دے چلتے ہیں فائدہ باد جہاں سے راجیندر دہیا ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں راجیندر بڑ مولنگ کیسے ہیں آپ بیری گوڑ مولنگ گورب جی میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں میں بھی بہت اچھا ہوں موسم کیسا ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے بڑی ہے کل بھی پورے دن دھوپ کھلی اور آج بھی دھوپ کھلی ہوئی ہے تو ہلکی اومس جرور بنی ہے اس سے کیونکہ جو موسترائز ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے مجھے اومس ہے یویڈیٹی لیویل بڑھ جاتی ہے جب ایسا موسم ہوتا ہے کل کیا کیا حل چل رہی آپ کے ہاں کل کی بات کریں گورب تو لگاتار جو کانگریس بات کو لے کر حلہ کریں جو ٹول ٹیکس کی دریں بڑھا ہی ہیں اور کہیں نہ کہیں لگاتار جو مہنگا ہی بڑھ رہی ہے اس کو لے کر بھی کافی جو چرچائیں رہی اور اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ رہی کہ یہاں پر ایک گیمبلنگ کا جو ریکٹ تھا وہ پکڑا قریب ایک درجن لوگ اس میں پکڑے گئے جس میں تین ڈلی کے تھے اور نو فرید آوات کے تھے لاکھ روپے کے نگدی مہا سے برامت کی گئی تو پولیس کی یہ بڑی کامیابی یہاں پر مانی جا رہی ہے اور اس میں کئی بڑے لوگوں کے نام بھی آ سکتے ہیں ایسا پولیس کی طرف سے دعویہ بھی کیا گیا ہے جی اور آج کی اگر بات کریں تو آج کیا کیا گاتی ویدیاں ہونی ہے آج کی بات کریں تو لگاتار جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں فرید آوات کی تو اس کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے اس بات کو لے کر آج ایک رشیش خبر کریں گے جس سے پتہ لگے کہ فرید آوات کا کیا کچھ حال ہے اور لگاتار جس طریقے سے کوئی بھی نیتا یا عدیکاری اس طرف دھیان نہیں دے رہا ہے اور لوگوں کو کافی پریشانی یہاں پر ہو رہی ہے جی چلیے بہت شکریہ آپ کا راجیندر دہیا ہمارے سمجھا رہا تھا فرید آباد سے جڑے تھے اور بتا رہے تھے فرید آباد کا حال اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کیتھل جہاں سے ویپین شرما ہمارے سمجھا رہا تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویپین گوڈ موننگ کیسے ہیں آپ گوڈ موننگ گوڈا ہوں میں ٹھیک ہوں ہوں بتائیے آپ کیسے ہیں میں ابھی بہت اچھا ہوں موسم کیسا ہے کیتھل کا یہ موسم بلکل صاف ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا کل کی اگر آپ بات کر رہے تو کیا کیا بڑی خبریں ہیں کیا بڑی حلچل کیا رہی ہے آپ کیا ہاں جی آپ کو بتا دیں کہ کل کیتھل میں جنرلہ جنتہ پارٹی کے راشتہ ادخش آجہ چوٹالہ آئے تھے انہوں نے اپنے کارکرٹاوں سے ملے لیکن سازی ساتھ میں انہوں نے آبی چوٹالہ پر نشانہ ساتھا کہ آبی چوٹالہ کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے وہ بے فجائے وہ شراب کے اوپر بیان واجی کرتے رہتے ہیں شراب گھوٹالے کے اندر جو بھی دو شیئے ہیں جو آ چکے ہیں سامنے وہ جیل کے اندر ہیں اور جو بھی آگے آئیں گے وہ جیل کے اندر ہوں گے اس میں نشپس جانچ کی جائے گی چھیک ہے اس کے علاوہ اگر آج کی بات کر لے تو آج کیا کہے گاتی ودھیاں ہونی ہیں وہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسل میں کانگلی سے راشتہ پر رکھتا رندی سرجیوالے میں کوویڈ نائنٹی کے انگیشٹے کا بھیان چلا رکھا ہے جو سینٹائجر اگر ماس اور چارلیٹ اور نیڈو مشین کے دوارہ پورے علاقے میں سپریے کرواتے ہیں کیتھل گولا چی کا کلایت ویدان سبا کرنال جین کافی علاقوں میں کانگلی سے ترسے کا بھیان چلا ہے وہ سپریے بھی کر رہے ہیں پریس فارتہ بھی کر رہے ہیں سرکار کو بھی نشانہ سادھ رہے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ کا تو اب لے کے چلتے ہیں آپ کو بھونہ فتح آباد کے بھونہ جہاں صدویر لمبوریا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں صدویر گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ صدویر آواز مل رہی ہے آپ کو کیسے ہیں آپ لگتا ہے آواز نہیں جا رہی ہے صدویر تک ہم ایک بار پھر سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے حل کا حل چل میں کی آپ کو صبح صبح آپ کے ہی علاقے میں لائیو لے کر چلے جہاں سے ہم آپ کو بتائیں کی کل کیا کیا حل چل تھی کیا بڑی خبریں تھی آج کیا حل چل ہونے والی ہے صدویر لمبوریا ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں صدویر کیا آپ آپ کو آواز مل رہی ہے بلکل مل رہی ہے سر کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی بہت اچھا ہوں موسم کیسے آپ کیا دیکھیں گروہ موسم بلکل کھلا ہوا ہے اور آسمان میں ہلکے بادل ضرور چھائے ہوئے ہیں اور ہر روج تھوڑی بہت برسات ضرور آتی ہے لیکن موسم موسم کافی بڑھیا چل رہا ہے اس وقت پہ فصلوں کے لحاظ سے یادی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر جو فصل ہے وہ ساٹھ پرتیشت علاقے میں کپاس کی فصل ہوتی ہے اور اس میں ایک تحصیل ہے ہماری بھٹو بھٹو تحصیل میں زیادہ تر نرما کی فصل جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے وہاں کے کسانوں نے جلا پرشاسن سے شکایت کی ہے اور ادھکاریوں کی کل ایک ٹیم گھٹی کر کے وہاں نیرکشن کے لیے بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے اور کل اس کے علاوہ اور کیا کیا بڑی خبر رہی ہیں آپ کے ہیں دیکھیں کل بھارتی جنتہ پارٹی کے اپاد دھکست تھے رمیش جی ان کا کرونا کی وجہ سے ندھن ہو گیا اور کل پرشاسن پرشاسن کی یہاں کی جو ستھانیے ویدھائک ہیں ٹوہانہ سے دیویندر سنگھ ببلی انہوں نے پرشاسن کی جو پانی جل جل نکاسی کو لے کر کے میٹنگ لی تھی اور انہوں نے ٹوہانہ کو جل کی سمسیہ سے مکتی دلانے کے لیے کافی دشان نردیش دیئے تھے ٹھیک ہے اور اگر آج کوئی کا تیویدی شیدود ہو دیکھیں گروب میں بتانا چاہوں گا کہ اس چھیتر میں بھونا میں شگر مل ہوتے تھی جس کو لے کر کے کسان جو ہے وہ بھونا شگر مل کو چلانے کی کئی بار ڈیمانڈ کر چکے ہیں اور آج یہاں کسانوں دوارہ پردرسن کرنے کا آہوان کیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسری جو فسلے ہیں وہ کافی خراب ہو رہی ہیں اور یہاں جو رتیا اور ٹوہانہ جاکھل یہ تین ایسے جون ہیں جن کو ڈارک جون گھوشت کر دیا گیا ہے یہاں پانی کی کافی سمسیہ ہے یعنی جو وارٹر لیول ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے اور یہاں کے کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ وارٹر لیول نیچے جانے کی وجہ سے دوسرے فسلے نہیں بھو پا رہے ہیں جیسے یہاں اس چھتر میں دھان کی بجائی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ شگر مل یدی چلے تو وہ گننے کی خیتی کرنے کے لیے تیار ہیں یہاں کی چوہتر پنچائتوں نے گرام پنچائتوں نے یہ لکھ کر واقعیدہ ایجنڈا جاری کیا ہے کہ ہم جو بھونا شگر ملے اس کو پریابت ماترہ میں گننہ اپلبد کروائیں گے چیک ہے بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے تو سبیر لنبوریا ہمارے ساتھ جڑے تھے بھونا سے بتا رہے تھے کہ وہاں کیا گتیویتیاں آج ہونی ہے ہلکہ ہل جل میں یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار جب لٹ کر آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے آپ کے ہلکے میں صبح صبح لائیب آپ کو لے کر چلتے ہیں فتحباد جہاں سے اجائے مہتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اجائے گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ بہت اچھا ہوں آپ بتائیں کیسے ہیں ابھی بہت اچھا ہوں موسم کیسا ہے فتحباد کا موسم کھلا ہوا ہے لیکن ابھی کہیں کہ بیچ بیچ میں سے جو ہے بادل آوازہی کر رہے ہیں موسم ہو سکتا ہے بادل جائے آج لیکن صبح سے دوپ کھلی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور کل کیا ہل چل رہی ہے آپ کے ہاں فتحباد بھائی آہ دیکھئے جو فتحباد کی مکھے طور پر جو بڑی خبر کل رہی وہ یہی تھی کہ جو کرونا نے جو ہے پھر ایک بار جو ہے ایک بڑا جو ہے ایک سیٹ بیک دیتے ہوئے ایک یہاں جو پولیٹیشن رہے ہیں اور رتیہ سے تھے رمیش شنگلہ ان کا جو ہے اس کرونا سے ندھن ہو گیا بڑی جو ہے وہاں رتیہ کے اندر اور فتحباد علاقے کے اندر بڑی یہ ایک لوگوں کے اندر پیڑا دائک تھی کیونکہ ایک جمین سے جوڑے بیکٹی تھے اور بہت پرانے بھاجپا کے جلہ پادحکس بھی رہے تھے کل بلا کر فتحباد کے اندر کل جو ہے تیرہ موتیں کل تک درج ہوئی تھی جس کو روکر لے کر جو ہے لوگوں کے اندر ایک در اور کرونا کو لے کر کے ایک جو ہے پھر دہشت سی دکھنے کو ملی تھی جی ٹھیک ہے اور آج کیا کیا شیڈیولڈ ہے کھار اکرام آج کیا ہونا ہے آگرہ دیکھئے آج ایسا جو اگر ہم بات کریں شیڈیول پروگرام کا ابھی تک کہیں کوئی جو ہے نا پولیٹیکل ہے اور نا کوئی ایسا ایز انڈیک پروگرام ہے جس کو روکر کے وشیش کہا جا سکے لیکن روٹین کی تمام جو ہیں خبروں کے اوپر تمام جتنی بھی گتیویدیاں ہیں ان پر ہماری آج نظر بہت شکریہ آج فتح آباد کا حال بتانے کے لیے اب آپ کو فتح آباد کے بعد جھجر لیے چلتے ہیں رمہ کانت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جھجر سے رمہ کانت گوڑ مورننگ کیسے ہیں آپ گوڑ مورننگ سر آپ کیسے ہیں آپ بتائیں میں بہت اچھا ہوں موسم کیسے آپ کیا موسم نورمل ہے ہلکی ہلکی دھوک آگئی ہے سورج دیوتا نے درشن دے دیئے ہیں سورج دیوتا نے درشن دے دیئے ہیں اچھا کل جھجر میں کیا گتیویدیاں رہی ہیں کیا حل چل رہی ہیں کل پولیس کے دو چہرے سامنے آئے تو بینا جو کرونا کے معاملے جو بڑھ رہے ہیں اس پر پولیس نے سکتی دکھاتے ہوئے بینا ماسک والوں کے چالان کاٹے وہیں پر سوستہ آبیان چلا کر انہوں نے شرمدان بھی کیا لیکن ایک فوٹو سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو گیا جو پولیس والا چالان کاٹ رہا تھا وہ بینا ماسک کے چالان کاٹ رہا تھا تو لوگوں نے کہنا کہیں سوشل میڈیا پر ان کا فوٹو ٹرول کیا اور جھجر پولیس کو یہ کہنا کہیں شرمیند کی جہننے کو ملی جی ٹھیک ہے اور آج کیا کیا ڈیس کنیکٹ ہو گیا ہے مانگاند کا آپ کو تب تک ہم سونی پت لیے چلتے ہیں جہاں سے لاجپت رہی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لاجپت گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ آپ پتہ یہ کیسے ہیں میں ابھی بہت اچھا موسم کیسے ہیں سونی پت کا موسم بلکل جو ہے جی وہ اسم بڑا ہے اور بلکل گھٹن کی طرح ہے جیسے اس موسم میں اگر بات کرے تو فسل بھی ہے اگر فسل بھی بات کرے تو یہ فسل بلکل خراب ہوگی کیونکہ اسے فسل بلکل خراب ہونگی وجہ سے سبجیاں بھی مہنگے ہو رہی ہیں اور سبجیاں بلکل خراب ہو رہی ہیں کیونکہ جو مش ہے نیچے زمین میں پانی ہے اور اوپر سے گرمی تو ایسے میں یہ فسل برباد ہو رہی ہے جی چھیک ہے کل کیا خبریں رہی سونی پت میں کل سونی پت میں بلکل شانتی رہی اور ایک سب سے بڑی گھٹنہ ہوئی جو کہ تی ڈی آئی کے بلڈر کے اطلاع پر ایک شکایت درد ہوئی ہے جو بھی پڑھلی میں اور جو ایک ویکٹی ہے جس نے بزرگ نے اپنی چسائٹ بھی کی ہے جی چھیک ہے اور آج کیا خبریں رہنے والی ہیں کیا گھٹی ویدیاں ہیں جی بلکل آج جو ہے بلکل شانتی رہنے والی ہے کوئی گھٹی ویدی نہیں ہے کیونکہ جو بروڈا سناو ہے اس کو لے کر گھمہ گھمی ہے جی چلی بہت شکریہ آپ کا ملاج پت اب سونی پت کے بعد کالا والی آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں سے جگدیش پرجاپتی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جگدیش گھڑ مورنگ کیسے ہیں آپ جگدیش گھڑ مورنگ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کے میں ابھی بہت اچھا ہوں کالا والی کا موسم کیسا ہے آج کالا والی کی موسم کرے تو صبح سے جو دھوپ ہے وہ نکلی ہوئی ہے بادل کبھی کبھی چھا رہے ہیں نمال لگایا جا رہا ہے کل بھی تھوڑی گھونڈا باندی تھی آج بھی ہلکی جو گھونڈا باندی ہو سکتی ہے جی گورب اور کل خبریں کیا کہہ رہی ہیں مہتوپورن اگر مہتوپورن خبروں کی بات کریں تو گورب ہم آریانہ نیوز نے سب سے پہلے ایک خبر دکھائی تھی گام چکے دیا کہ سو بی دبی کا ماملہ تھا پتھواری نے نمبر دار سے دوکر سے سین کروا کے اپنے ہی داروں کے نام کروای تھی اس کی انگواری جو ہے ایس جم کالاوالی کر رہے تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ جو پیش کر دی تھی کہ اس میں گام والوں کے آروپ تھے کہ جو پتھواری تصحیل دار ہوئے ہیں انہے لوگوں نے مل کر ان کی جمین جو گاؤں کی بائیس ایکر جمین تھی جو پروڑا رپے کی جمین تھی ہڑپنے کا کام کیا اس کو لے کر تصحیل صاحب نے ریپورٹ جو ہے کرتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں بازپا کی اماندار سرکار میں کل بھو آ رہے اس کی فائل کو نجد چھانی جو کا نام دے کا دوارہ سے جو انکواری اٹ کی جاری ہے فائل کو کہیں نہ کہیں دوانے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے جی گو رب ٹھیک ہے اور آج کیا کیا خبریں ہیں جو گتی ویدیاں شیڈولد ہیں اگر آج کی بات کریں تو نوجوان سبہ کی اور سے کسان مزدور میں مہگائی پیٹرول پیٹرول ڈیجل وی انہیں مہگائی کو لے کر سرسہ کے لبوں سے چیلے میں دمنا دیا جائے گا اور دمنا پردشن کیا جائے گا سرکار کے خلاف جو مزدور ہیں کسان ہیں وہ نوجوان سبہ ہے وہ آج کہیں نہ کہیں سرکار کے خلاف کر جائے گی جی گو رب چلیے بہت شکریہ آپ کا جب بھی شکالہ والی کا حال بتا رہے تھے ہمارے ساتھ جھوڑ کر ہلکا ہلچل میں آج کے لئے اتنا ہی کل جب دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے سبہ سبہ آپ کے ہی ہلکے میں لائیو اور بتائیں گے ہر ہلچل کی کیا گتی ویدیاں آپ کے ہلکے میں کل ہونے والی ہیں تب تک رکھیں اپنا خیال مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی